چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وکیل کو پانچ ہزار روپے جرمانہ کر دیا پراپٹی کے کیس میں عدالت کا وقت ضائع کرنے پر وکیل کو جرمانہ کیا گیا چیف جسٹس نے مارکس لیے کہ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو مسلید کرنے کی کوشش کی تفصیلات جان لیتے ہیں عدیل سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل بتائے گا کیا معاملہ ہوا کورٹ میں اس موقع پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کمرہ عدالت نمبر ایک میں سماعت کر رہا تھا ایک پراپٹی کا مقدمہ تھا جس میں اب وکیل کو انہوں نے عدالتی وقت ضائع کرنے پر پانچ ہزار روپے جرمانہ آیت کیا ہے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ وکیل نے متعلقہ دستویزات کی جانب نشاندہی نہیں کی اور عدالتی وقت ضائع کیا ہے اور عدالت کو گمراہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے چیف جسٹس نے وکیل سے کہا کہ آپ کے اس حمل سے عدالت کو آپ پر اعتبار نہیں رہا جرمانے کی جو رقم ہے جو پانچ ہزار روپے اب کیا گیا ہے عدالت نے ان کو کہا ہے کہ رقم اپنی مرضی کے کسی بھی خیراتی ادارے میں جمع کرا کر رسید سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل تین رکنی ادارت نے برہمی کا اظہار کیا بہت شکریہ عدیل سر پر آز اپڈیٹ کرنے کے لیے ہر وقت باقبر رہنا وقت کا تقاضہ ہے بروقت باقبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے ابھی سنو نیوز کی یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب بیل آرکن پر کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باقبر یقین کے ساتھ